منالی صرف اپنے میسمرائزنگ ویوز کے لئے ہی پاپلر نہیں ہے یہاں کے کرسپ اور سویٹ ایپلز بھی یہاں کا کلیم ٹو فیم ہے اور یہاں کے لشکرین ایپل اورچرڈز جو کی لیڈن ہوتے ہیں کرسپی ریڈ ایپلز سے یہ آپ کی فروٹ سیلیڈ کی پلیٹ پر پہنچنے کے لئے ایک لمبا سفر تیہ کرتے ہیں جس میں بہت ساری پروسیس بھی انوالو رہتی ہیں جیسے کی پروننگ، مینیورنگ، پلکنگ، گریڈنگ، پیکنگ اور پورے سال بھر کی دھیر ساری مہنے منالی کا کول ویدر ایپلز کے لئے ایک پورفیکٹ ویدر ہے تو چلیے آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک ایپل اورچرڈ میں جہاں پہ ہمیں ایپلز کی دھیر ساری ویرائٹیز دیکھنے کو ملیں گی مونسون کا ایک بہت ہی پلیزن دن تھا اور میں نے پلین کیا اپنے فرینڈ کے ایپل اورچرڈ کو ویزٹ کرنے کا جو کی میرے گھر سے اراؤنڈ ایک آر کی ڈرائیف پر ہے ویسے منالی کی ڈرائیف تو ہر سیزن میں ہی بیوٹیفل ہوتی ہے بٹ مونسون سیزن میں منالی کی ڈرائیف کا ایک الگ ہی مزہ ہے روڈز کی دونوں سائٹ پر اتنی زیادہ گریڈری دیکھ کر آنکھوں کو ایک سکون سا ہی مل جاتا ہے اگرسٹ کا منتھ پورے منالی میں ہی ایپل پلکنگ کا سیزن ہوتا ہے اور یہ اراؤنڈ 3 ویکس تک چلتا ہے تو یہی دیکھنے کے لیے میں بھی پہنچ کے اپنے فرینڈ کے اورچرڈ میں جہاں پہ ان کا ایک بہت ہی بیوٹیفل سا ریزورٹ بھی ہے جس کا نام ہے بھارکھا کنٹری سائیڈ ریزورٹ جو کہ آپ اپنے سامنے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اورچرڈ میں ایپل پلکنگ کا کام چل رہا تھا تو میں نے اپنی فرینڈ کو ریکویسٹ کیا کہ مجھے بھی ایپلز کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائے تو چلیے اب اسی سے سنتے ہیں ہیلو ایویوان آج ہم منالی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہیں اور یہ اوگسٹ کا مہینہ ہے جب پورے والی میں پورے کلو والی میں ایپل پلکنگ کا سیزن ہوتا ہے تو میں آج آپ کو ہم ایک چھوٹی سی ووک پر ساتھ چلیں گے جہاں پر میں آپ کو کچھ ورائیٹیز آف اپلز دکھاؤں گی اور اپل ٹریز کو دکھاؤں گی جیسا کہ آپ سبھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اپل ٹریز پوری طرح سے اپل سے لے جن ہیں اور اور موسیلی یہاں پہ تین طرح کی ورائیٹیز ہوتی ہیں روائل، گولڈن اور مکس روائل بھی ہوتا ہے اور لیٹیس آج کلز پر ورائیٹی ہے تو اس وقت یہ اپل بلکل آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں کلرنگ تھوڑی ویک ہے کم ہے لیکن یہ اپل بلکل تیار ہے تو ابھی اگلے ایک ویک میں شاید یہ سارا تودان ہو جائے گا یہ بیسیکلی یہ بلکل جو ریڈ ورائیٹی ہے یہاں پہ روائیٹی ہے یہاں پہ روائیٹی ہے یہاں پہ روائیٹی ہے اسے ایک برانچ میں ہمارا کو دونوں طرح کے اپلز مل جاتے ہیں جو کی ہے روائل اور ایک ہائیبرٹ سپر تو ہمیں اپلز کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی انفارمیشن مل گئی ہے اس کے بعد میں دیکھنے پہنچا کہ لوگ اپلز ایکچولی میں کیسے پلک کر رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایک اپل توڑ کر باسکٹ میں ڈال کر پھر کر رہے تھے کیونکہ اگر ایک بھی اپل ایک دوسرے سے ٹکرا جائے تو ان میں داگ پڑ جاتے ہیں اگر آپ بھی ایسے ایکو ٹوریزم سپورٹس کی انفارمیشن چاہتے ہیں یا ان بیوٹیفل پلیسز کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپشن باکس کو ضرور چیک کریں اس کے بعد ان اپلز کو ان کی کوالیٹی کے حساب سے گریٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح کے کریٹس میں پیک کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان اپلز کو لوکل مارکیٹ یا سبجی منڈی میں بیچنے کے لیے لائے جاتا ہے جہاں سے یہ نکل پڑتے ہیں آپ کی سٹی بینگلورڈ ڈیلی یا ممبئی کے لیے جہاں پہ پورے سال کی محنت اور کیر کے بعد آپ لوگوں کو یہ فریش اپلز کھانے کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں تو آپ بھی خوب سارے اپلز کھائیے اور ہیلدی رہیے اور نیکس ٹیم جب بھی آپ اپل کھائیں گے تو آپ کو اپل گروئنگ کی پوری سٹوری بتا ہوگی تو یہ تھی منالی کے اپلز کی سٹوری اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے موسیقی